شکریہ جنابی سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع انعیت فرمایا جنابی سپیکر اس ایوان میں گزشتہ دو روز سے میزانیہ بابت دو ازار انیس بیس پہ بحث کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں دونوں حضبوں نے مطلب اپوزیشن اور حکومتی پینچوں نے دونوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے کئی دوستوں نے مناسب تجاویز دی ہیں میں کوشش کروں گا کہ ریپٹیشن نہ ہو اور ٹو دی پوائنٹ پاتھ کروں جناب والا مجموعی طور پہ ہمارا ملک پاکستان جس معاشی ابتری کا شکار ہے اور یہ ابتری شاید اپنے آخری حدوں کو چھو رہا ہے ملک داخلی کرزے جو اس حکومت نے مختلف کمرشل بینکوں سے باروینگ کی ہے اسی طرح سے ملک خارجی کرزے جو کہ ڈالر گرنے کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے ہزاروں کے تعداد میں عربوں کی شکل میں وہ ایکسکلیٹ کر گئے ہیں جناب والا ان مشکل حالات میں صوبہی بجٹ جس انداز میں پیش کیا گیا ہے میں جام صاحب کو اور اپنے عزیز زہور بلیدی صاحب جو فائننس منسٹر ہیں اس جوان سال وزیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ملک مجموع صورتحال کو دیکھ کے اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک متوازن بجٹ پیش کیا جائے جس میں عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈال کے اور جو عوام کے حقیقی مسائل ہے ان کو اٹریس کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا میں وزیر آلہ اور وزیر خزانہ کو مبارک بات اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ یہاں ان دونوں حضرات کے بعد جناب نور الحق کو اور لال جان جعفر صاحب کو اور فائنائنس کے تمام منسٹروں کو افسران کو اور پینڈی نے جس جان فشانی سے پیز ڈی پی کا اجراء کیا اور یہ میرے خیال میں جب میں اتنے حکومتوں میں شامل رہا ہوں یہ واحد پیز ڈی پی تھا کہ جس کی وجہ سے توڑا سا اجلاس لیٹ ہوا مطلب اتنا تھارولی اس کو دیکھا گیا یقیناً عبد الرحمان بزدار صاحب اپنے تمام ٹیم کے ساتھ قابل تعریف ہیں جناب والے اس میں ہمارے ہمارے فائنائنس منسٹر صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ میں مختلف ڈائیمنشن کا ذکر کیا مختلف شعبہات زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام چیزوں کا ہاتھا کیا تو جناب والا جہاں پہ انہوں نے انسانی وسائل کی بات کی ہے کہ اس اگلے مالی سال میں یعنی دوہزار انیس بیس میں کوئی پانچ ہزار چار سو پینتالیس ویکنسیوں کی گنجائش ہے اور اس کے ساتھ پچھلے جو ویکنٹ پوسٹے ہیں یہ سارا ملا کے کوئی پچیس ہزار سے زیادہ ویکنسیاں بنتی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے جس سے ملوچستان کے تمام نوجوانوں کو ایک ان کی ایک ڈارس بندے گی ان کو ایک امید ہوگی کہ ان کی ڈگریان جو ان کے پاس ہیں وہ شاید اس قابل ہوں کہ ان کو روزگار کے مواقع پرام کیے جائیں اور ان کو روزگار ملیں لیکن جناب والا میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو روایتی طور پہ جس طرح کے کمیٹیاں بنتی ہیں اس حکومت نے کوشش تو کی ہے کہ ریکروٹمنٹ کمیٹی ڈسٹک لیول پہ ڈویزن لیول پہ بنا کے لوگوں کو ایک وہ جو احساس ہے سفارش کلچر اس کو کم کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن میرا بھی بھی خیال ہے کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو موجودہ کوٹا سسٹم ہے وہ ہمارے صوبے کے لحاظ سے جو صوبے کے معروضی آلات ہیں اس میں میرا نہیں خیال کیے اس پہ عمل درامت ہو پائے گا عمل درامت تو ہوگا لیکن اس کے صحیح نتائج نہیں آئیں گے اس کی جناب میں ایک مثال دوں باران گریڈ کا ایک پوسٹ ہے اگر کسی آفس میں کلڑک کا وہ کوٹے میں آتا ہے مکران کے مکران سے اگر کوئی بندہ سیلکٹ ہو کے نصیر آباد کے لیے یا جل مکسی کے لیے یا یوب کے لیے تو جناب میرا نہیں خیال کہ وہ مکران سے وہاں باران گریڈ کی پوسٹ کے لیے جائے گا اسی طرح سے اگر ان کے علاقوں میں کسی آؤٹ ڈویجن میں پوسٹ دی گئی تو وہ بھی جانا بڑا مشکل ہو گئی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس وقت تو یہ پوسٹیں فل کی جائیں گی بعد میں وہ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہوں گے جو یہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ آپ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہیں اور ایک مقصود افسکو یا جو ڈی ڈی ڈیو ہے ڈی ڈیو کے ساتھ مل کے تنخواہ ٹراغ کرتے رہیں میرا خیال ہے کہ ہم ان کو خود یہ موقع دے رہے ہیں تو میری نظر میں حکومت اس چیز کو دیکھے خاص طور پہ میں فائنس منسٹر کو اور کابینہ کے دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ رکروٹمنٹ پالیسی کوٹا کے تحت جو ہے جس کی یہ کبہاتیں جو میری نظر میں ہیں ان کو ذرا وہ دیکھ لیں اور اگر ہو سکے تو دو سال یا تین سال کیلئے اس کو سسپنڈ کر کے پرانے جو رکروٹمنٹ کا طریقہ کار تھا اس کو اگر اپنا جائے تو لوگوں کو زیادہ سہولت ہوگی جنبالہ تعلیم کے شعبے میں بجٹ میں خاطرخواہ پیسہ رکھا گیا ہے میں یہ پریمری ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں جنبالہ کلسٹر سسٹم جہاں پہ انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں ایک کلسٹر سسٹم مطارب کیا گیا ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں پچھلے سال روان مالی سال میں اس کی لئے شاید اٹھالیس کروڑ روپے تھے اور اگلے مالی سال میں اس کی لئے ایک ارب نوے کروڑ روپے کے لگ بگ رکھے گئے ہیں لیکن جنبالہ میں عرض کروں کہ جیسے کسی زمانے میں ابھی تو شاید ہمارے منسٹر کمیونکیشن نے اپنے محکمے پہ کنٹرول رکھا ہے کسی زمانے میں بینڈار میں ایون روڈ اور ایون بیلڈنگ کے جو پیسے ہوتے تھے وہ ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ پیسے کہاں جاتے ہوں یہ صرف فج فراد کیلئے ہوتے تھے معذرت کے ساتھ تو آج کل جو کلسٹر والا ایٹم ہے ایڈوکیشن میں یہ میں اور جگہوں کی بات مثال نہیں دے سکتا لیکن اپنے ڈسٹک کیج کی مثال دے سکتا ہوں کہ پچھلی گورمنٹ میں وہاں پہ انتہائی ایک جونئر افیسر کو اس پوسٹ پہ تائینات کیا گیا اور اس کو چارج دے کے لگایا گیا اور کلسٹر کے مد میں جتنے بھی پیسے آئے سسٹم بڑا بہترین سسٹم ہے لیکن مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے کلسٹر کے توسط سے جتنے پیسے آئے وہ سب پیسے ضائع ہو گئے ہمارے سابق ایڈوائزر رعوف ریند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے رائٹ سائٹ پہ ان کے حلقے میں لالا رشید کے حلقے میں ایک ان کا آبائی گاؤں ہیں میر محمد علی ریند صاحب کا ذریم بک وہ اسکول کب سے بند ہیں لیکن کلسٹر کے پیسے جب آتے تھے تو چھوڑا چھوڑا لاکھ روپے اس اسکول کے نام پہ نکالے جاتے تھے اور انہوں افسران کی کراچے میں آپ جا کے بنگلے اور فلیٹن دیکھ لیں تو میری گزارش ہوگی وزیر خزانہ سے اور خاص کر وزیر تعلیم سے کلسٹر کے مد میں جو اتنی بڑی اماؤنٹ رکھی گئی ہیں 1.89 بلین روپے اس کو اگر صحیح معنوں میں خرچ کیا گیا تو یقین کریں کہ بلوچتان کا کوئی اسکول فیسلٹی سے محروم نہیں رہے گا کسی اسکول کو شکایت نہیں ہوگی تمام بچوں کو ان کا جائز حق ملے گا لیکن بشرتے کے صحیح خرچ ہوں جنوالہ ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے تمام صوبوں نے اپنے جب سے ایٹین تامینٹمنٹ آئی ہے اور یہ ڈیوال ہو کے صوبوں کے پاس آ گیا ہے سب نے اپنی قانون سازی کی ہے بلوچتان میں بھی پچھلے دنوں وزیرالہ صاحب سے بات ہوئی تو وہ بھی شاید انشاءاللہ تعالیٰ جلد قانون سازی کر کے اپنے صوبے کو بھی اس میدان میں باقی صوبوں کے برابر لے آئیں گے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ موجودہ مالی سال میں پانچ سو پچاس ملین روپے ہائر ایڈوکیشن کے مد میں رکھے گئے ہیں لیکن اگلے مالی سال میں ون پوائنٹ فائب ملین روپے رکھے گئے ہیں یہ بہت بڑی ایماؤنٹ ہے جو کہ اگر ہم پرسنٹیج میں دیکھیں تو کم از کم دو سو فیصد اضافہ ہے موجودہ سال کے حوالے سے اگلے سال لیکن جنب علیہ میں یہاں پہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا جو میرا حل کا کیچ ہے وہاں پہ گزشتہ حکومت میں جب نواب اسلم خان رحیثانی صاحب کی حکومت تھی اللہ کی مہربانی سے نواب صاحب کی کوششوں سے ہم مکران والوں کو ایک یونسٹی مل گیا